ڈلی کے لادو سرائی علاقے میں ایک مہیلہ کو چاکو سے گودھنے کے معاملے میں اب گیجریوال سرکار کو NHRC نے نوٹیس بھیج دیا ہے ادھیکاریوں نے بدوار کو بتایا ہے کہ راستی مانو ادھیکار آئیوگ نے ڈلی سرکار اور ڈلی پولیس کے چیف کو لادو سرائی علاقے میں تیس سال کی ایک مہیلہ کو چاکو سے گودھنے کے معاملے میں نوٹیس بھیجا ہے NHRC نے ایک بیان میں کہا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ پولیس اس ماملے میں جو چانچ کر رہی ہے اس کی ابھی کیا استثیتی ہے اس کے علاوہ آیوگ نے اس نوٹس میں یہ بھی پوچھا ہے کہ پیڈیتا کو راحت یا ان کے پرشاشن نے کیا انتجام کیا ہے بتا دے کہ اس نوٹس میں کھا گیا ہے کہ آیوگ نے اس ماملے میں سواتا سنگیان لیا ہے درسل ایک میڈیا ریپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ بار اکٹوبر کو جس مہیلا کو چاکو سے گودا گیا تھا اس کے پریوان نے کٹنا سے پہلے چار بار پولیس کے پاس شکایت درج کرانے کی کوشش کی تھی مہیلا کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور انہیں پرتاڑیت کیا جا رہا ہے لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا اسی میڈیا ریپورٹ پر آیوگ نے اب سنگیان لیا ہے ریپورٹ کے مطابق پولیس نے کسی طرح کی شکایت ملنے کی بات سے انکار کر دیا ہے حالکہ ابھی مہیلا کے موبائل کو انلاک نہیں کیا جا سکتا میڈیا ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ مہیلا کے موبائل فون میں ان کے دوارہ درش کرائی گئی شکایت کی آن لائن کوپیا موجود ہے آروپ ہے کہ جو ساکش مہیلا کا پیچھا کر رہا تھا اس نے بارہ سے زیادہ بار مہیلا کو چاکو سے گودا تھا اس وجہ سے مہیلا کے سیر چہرے گردن اور جانگ پر گہرے جکھم آئے تھے یہ واردات اس وقت کی تھی جب مہیلا لادو سرائے میں ایک ٹیکسی کے اندر بیٹھنے والی تھی آیوگ نے پولیس سرکار کے مکہ سچیب اور دلی پولیس کے کمیشنر کو یہ نوٹیس بھیجا ہے تتھا چار ہفتے میں ریپورٹ مانگی ہے آیوگ نے یہ بھی کہا ہے کہ آروپی شخص کے خلاب کیا کاروائی کی گئی ہے اور ان پولیس والوں پر کیا کاروائی ہوئی جنہوں نے سمیں رہتے ایکشن نہیں لیا اس کی بھی وشتریت جانکاری اس ریپورٹ میں دی جائے آیوگ نے بیان میں بتایا ہے کہ اس میڈیا ریپورٹ کے مطابق قریب دو سال پہلے پیڈیت مہیلا جہاں کام کرتی تھی وہاں اس سکش نے ان کے ساتھ دفتر میں بچ سلوک کی تھی مہیلا نے اس ماملے کی جانکاری جب کاریالے پرابندن کو دی تب پرابندن نے اسے نوکری سے نکال دیا تھا آروپ ہے کہ اس کے بعد سے ہی آروپی اس مہیلا سے رنچیس رکھنے لگا وہ لگاتار مہیلا کا پیچھا کرتا رہا پولیس میں شکایت درج کروائی گئی تھی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا ریپورٹ کے مطابق پیڈیتا کے چاچا نے یہ بتایا ہے کہ حملہور نے مہیلا کو دھم کی تھی کہ اگر وہ چاکو گودنے کے بعد بھی جندہ بچ گئی تو وہ اسے مار دے گا